مجھے حکم دیا میں حاضر ہو گیا ہمارے بہت یادرانی ہیں آلی جناب آنک جین صاحب تشریف لے آئی ہیں لیتے کہ میں سواگت کرتا ہوں استقبال کرتا ہوں میں کیا سناوں میں خود نہیں سمجھ پا رہا میں اس انسٹیوٹ پر اس کالیج پر اسکول میں کھڑا ہوں جہاں میں زیر تعلیم رہا ہوں میں اسی سکول پر اسی پرانگڑ میں کب تسنانے کا موقع مرے بہت ہی آدھڑی ریسپیکٹیڈ سر میں جب آیا تھے اس سبھی کبھی مرے بہت یاد رہی ہیں رامیندر مہونت پارٹی دادہ بیٹھے ہیں تو کہا بیٹھو میں نے کہا میس آفس میں تو کبھی میری جتنے بھی سٹوئنٹ یہاں رہے ہیں انہیں تو انٹری کرنے کی حمد میں اس چوکٹ کو آج تو میں لانگ بھی گیا تھا تو میں نے بہت سارے جو ہمارے ٹیچرز ہوتے ہیں سکتا خوف ہوتا ہے لیکن جو ٹیرر سرکر تھا اس کے آگے ہماری حمد لیکن خوش نصیب ہوں کہ میں فیروز آباد میری رہائش میں نے اس سرزبے اس وطن میں میری پیدائش وہ میرا اپنا شہر جہاں اس سے بڑا ثبوت کیا ہوگا کہ اس انسٹیٹوٹ میں وہ لوگ بھی جمع ہیں جو شاید جن کے پاس وقت نہیں ہوتا ہے اپنی مصروفیت کے تحت میں ان کا اسپیشلی خاص طور سے استقبال کرتا ہوں سواگت کرتا ہوں اور بہت ست ایک شاعر ہے ابھی نہیں بہت ست ایک پروڈکٹ کٹس کورنر میں آپ سب کا سواگت کرتا ہوں اور کچھ شیئر کرتا ہوں ایک مطلع خاص طور سے چار لائن پڑھتا ہوں درسمیے سننا کے وطن پر مٹنے والوں پر چڑے وہ پھول ہو جاؤں وطن پر مٹنے والوں پر چڑے وہ ریکوڈنگ بند کیجئے موبائل پر دیکھتا ہوں اب مجھے آپ سنیں مجھے بلکل سنیں میں تو گھر کا ہوں ریکوڈ آپ ان لوگ کریے گا سبھی میرے مہمان ہیں وطن پر مٹنے والوں پر چڑے وہ پھول ہو جاؤں اگلی لائن سبھال لے نا وطن پر مٹنے والوں پر چڑے وہ پھول ہو جاؤں گڑے پشمن کے سینے میں میں وہ پھول ہو جاؤں تالیہ کمدور ہے اگر بجائے سے لگے کہ آپ پھول مومہ کے شہیوں کو یاد کر رہے ہیں پیش کرتا ہوں وطن پر مٹنے والوں پر میں آپ کو بشواز دلاتا ہوں جب کبھی سب ملیں شکر بھی خالی کرسیا بھی تالیہ میں میں آپ کو بشواز دلاتا ہوں لیکن میں آپ سے نویدن کرتا ہوں کیا لگے کہ ہم کس شیرشک پر یہاں بیٹھے ہیں وطن پر مٹنے والوں پر چڑے وہ پھول ہو جاؤں گڑے پشمن کے سینے میں میں وہ ترشول ہو جاؤں شہیدانے وطن نکلے ہے جن راہوں سے اے حاشم شہیدانے وطن نکلے ہے جن راہوں سے اب آپ کے ہاتھ دلیں شہیدانے وطن نکلے ہے جن راہوں سے اے حاشم یہی ہے آرزو میری میں ان کی دھول ہو جاؤں ہے جن راہوں سے سن لوے آشکوں موت سے مت ڈروں چوتھی پنگتی پہ آپ چوکیں گے آپ کو لگے گا کہ فیروزا بات کچھ ہٹ کر بھی کہتا ہے سن لوے آشکوں موت سے مت ڈروں یاد رکھے زمانہ کچھ ایسا کرو روح محبت کا تم اب ذرا موڑ لو لڑکیوں پر نہیں اب وطن پر مرو جو نہ اب تک ہوا کر دکھائیں گے ہم میں نے کبھی کہا تھا کہ تیرے غرور کو ایک دن ضرور توڑوں گا جو لگے ریکارڈنگ کرنا ان کو سنا بتا دوں کہ یاد جب بھی تمہیں میری آئے وقت تھوڑا سا خرچ کر لینا تم کو یوٹیوب پر ملوں گا میں مجھ کو گوگل پر سرچ کر لینا ایم سنگ اگئی انگریز اس لیے موڑا ہوں آپ کو لگ کہ میں کٹس کا پروڈکٹ ہوں ایم سنگ اگئی میں چاہتا ہوں مجھے سنیں آپ کیونکہ جب آپ ریکارڈنگ کرنے لگتے ہیں تو پھر میرے حصے کی تعلیہ آپ اپنے پاس رگتے ہوں میں چاہتا ہوں کہ اگر کہیں دفتہ ہوئی ہو تو ہر پنگتی بار میرے ساتھ چلیں وہ صرف اتنا نویت ہے پیش کرتا ہوں سنے گا جو نہ اب تک ہوا کر تانکو خدا کی قسم پھر سے سونے کی چڑیا پھر سے سونے کی چڑیا اور دعا کرتا ہوں اور اس سے اچھا میں آپ کو کیا دے سکتا ہوں سننا میں نے کہا تھا کہ تیرے غرور کو ایک دن ضرور توڑوں گا تیرے غرور کو ایک دن ضرور توڑوں گا راجو تیرے غرور تیرے نہیں یہ میرے شیر ہے لوگ سمجھے کہ میں تیرے سے بول رہا تیرے غرور کو ایک دن ضرور توڑوں گا تو آفتاف صحیح پر بجھا کے چھوڑوں گا تیرے غرور کو ایک دن ضرور توڑوں گا تو آفتاف صحیح اور میڈیا سے نویدت کرتا ہوں میری شائری تو میری پنگتیوں کو جگہ دے لیکن دو پنگتیوں پیش کرتا کہ تیرے غرور کو ایک دن ضرور توڑوں گا تو آفتاف صحیح پر اجھا کے چھوڑوں گا میں اپنے ملک کی امن و سلامتی کے لیے ہر ایک ہندو مسلمان کے ہاتھ جوڑوں گا میں اپنے ملک کی امن و سلامتی کے لیے ہر ایک ہندو مسلمان کے ہاتھ جوڑوں گا سنیے گا آس پور سے ہر ایک ہندو مسلمان کے ہاتھ جوڑوں گا جو نہ اب تک اور کیا چاہیے ایک بدن کے لیے روکنا اپنا ہاتھ اگلی پنگتی مگر احمد ہے تو اور کیا چاہیے ایک بدن کے لیے یہ ترنگا بہت ہے کفن کے لیے اور کیا چاہیے ایک بدن کے لیے یہ ترنگا بہت ہے کفن کے لیے سر حدوں پر ہمیں بھی کر دیکھئے جان دے دیں گے ہم بھی وطن کے لیے سر حدوں پر ہمیں بھی بہت چکاہیے سر سر حدوں پر ہمیں بھی کر دیکھ ہیے جان دے دیں گے ہم بھی وطن کے لیے اور کیا جا جو نہ اب تک ہوا کر دکھائیں گے ہم جو نہ اب تک ہوا اب نہ ہو ملک میں کوئی تنگا کبھی اگلی پنگتی سبھال لے فروزہ بات اگر کچھ اچھوٹ آسا ہو آپ کو لگے کہ کچھ نیا سا ہے نئے سے مطلب ایک ایسا میسیج جو پہ دیش کی ضرورت ہے وہ آپ کو پروزتا ہو خاص طور جائیں جانتے دیں گے ہم بھی وطن کے لیے میڈن تشیف لے آئی ہے میں سواگت کرتا ہوں اور مجھے اچھا لگا اس سے زیادہ میرا صاحب حق کیا ہوگا میں شائری اور تک تک ہی سنا رہا ہوں میں تو اپنے اسکول میں اپنی کوپی جچوارا ہوں آپ زودہ طالب رہے میڈم کے خاص طور سے پیش کرتا ہوں جانتے دیں گے ہم بھی وطن کے لیے اب نہ ہو ملک میں کوئی دنگا کبھی اب نہ ہو ملک میں کوئی دنگا کبھی اور ملک میں لی نہ ہو اب یہ گنگا کبھی آئیے آج ہم ملکے کھائیں قسم جھکنے دیں گے نہ ہاشم ترنگا کبھی آئیے جن کے ہاتھوں سے ترنگا نہ سبھالا جائے 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 ایسے نیتاؤں کو سنسد سے نکالا جائے اے جب ایک شیئر پڑھتا ہوں شائری اشاروں کا نام ہے اگر میں کوئی نام لے دوں تو میں کسی اپنے آپ کو کسی پائٹی کا پروکتہ نہیں میں شائر نہ کبھی رہنا چاہتا ہوں اگر میں نام لیں تو وہ گالی ہو سکتی ہے شائری اشاروں کا نام ہے میرے اگر آپ اشارہ سمجھ جائے تو مجھے آشری بات دیں پیش کرتا ہوں جن کے ہاتھوں سے ترنگا نہ سبھالا جائے ایسے نیتاؤں کو سنسد سے اپنے اس دیش کو ایک بات بتانی ہے مجھے اپنے اس ملک کو ایک بات بتانی ہے مجھے از دینوں میں کوئی سامپ نہ پالا جائے از دینوں میں کوئی سامپ نہ ایک چھوٹے سنسد میں آپ تک اور پہنچا جاتا ہوں جس کے لئے آدیش ہے زحمت امام اور وشنو کا میں پھر سے شکریہ دکھتا ہوں مجھے آواز دی اور میں ایشور سے دعا کرتا ہوں اللہ اسے ایشور خوب نواز ایک بار زودہ تالے میرے چھوٹے بھائی کیلئے اور میں سبھی قبلیوں کا سواگت دکھتا ہوں اور مجھے اچھے لگا آپ میرے شہر میں آئے میں خاص طور سے پیش کر سنیے گا جو میرے دیش کے ہے غدار جو جو میرے دیش کے ہے غدار لیکن میں چاہتا ہوں ایک کے دو بند ایک نئی نظم کے سنا دی یہ تو آپ نے سنی ہے جو آدیش ہے سر کا میں وہ سناؤں گا لیکن میں چاہتا ہوں کہ تازہ نظم وہ سر تک آپ کی موجود کی مہم بیٹھیں ہیں بیش کرتا ہوں دادہ سنیے گا سرحدوں کی اندھیری سہر کاٹ دو سرحدوں کی اندھیری سہر کاٹ دو سر پھری انہواں کے پر کاٹ دو سر پھری ایسا نہ ہو کہ میں دھیرے سے پڑھوں تالی بھی آپ دھیرے سے بجھا تو میرا ماملہ ہے کہاں مجھے دھیرے ہونا تھیر ہونا آپ ایسا نہ ہو کہ یہ دھیرے سے پڑھا گئے وہ دھیرے سے نہیں کرتے ہیں جو پلتی دھیرے سے پڑھی جائے جو کمزور ہوتی وہ سوڑ سے پڑھی جاتی ہے جو مضبوط ہوتی اس کو دھیرے سے پڑھا گئے سر پھری انہواں سر حدوں کی آنہیری سہر کاٹ دو سر پھری انہواں کے پر کاٹ دو بد نظر جو اٹھے وہ نظر کاٹ دو بد نظر جو اٹھے وہ نظر کاٹ دو دشمنوں کے بڑھوں اور سر کاٹ دو دشمنوں کے بڑھوں اور سر کاٹ دو یہ ترنگا میری جان ہے میرے بھارت کی پہچان ہے یہ ترنگا میری جان ہے اس سے خوصوت موقع مجھے یہ نئی دب دپڑنے کا ہوتا ہے یہ ترنگا میری جان ہے میرے بھارت کی پہچان ہے میرے بھارت کی پہچان ہے اور یہ خاص طور سے یہ ہے اشفات اللہ کا ہندوستان چندر شیکھر بھگت سنگھ کا یہ گلستان یہ ہے اشفات اللہ کا ہندوستان چندر شیکھر بھگت سنگھ کا یہ گلستان جس کو بھی پیار ہے اپنے اس دیش سے بن کے ابو تل حمیدہ دکھائے یہاں کیا کوئی ایسا انسان ہے میرے بھارت کی پہچان ہے اور ایک بند پڑھتا ہوں اس دیش میں اسی کو رہنے کا حق ہے جو اس دیش کے حق میں آواز اٹھائے اور ہم تو اس رسول کو ماننے والے ہیں جس نے کہا کہ میرے ہندوستان سے تھنڈی ہوائے محسوس ہوتی ہیں جن کے نوازوں نے کہا جب یزید نے ان کو غلام بنا لیا جب یزید نے ان کو قیدی بنا لیا دماغ حسین نے کہا کہ اگر میں تمہاری بات سے اتفاق نہیں رکھتا میں تمہاری بات نہیں مانتا ہوں تو میرے یزید میرے ہندوستان جانے تھا میں ایک بند پڑھتا ہوں کمکلے ہیں وہ لوگ بے وقوف ہیں وہ لوگ خاص پر سے بند پڑھتا ہوں شریک ہونا میرے بھارت کی بہجان ہے اس میں پوجا کرو یا عبادت کرو اگلی لائن سمحل لینا ان خالی کرسیوں کی ذمہ داری آپ سمحل لینا اگلی لائن میں اس میں پوجا کرو یا عبادت کرو جا کے سر حد پہ اس کی حفاظت کرو اس میں پوجا کرو یا عبادت کرو جا کے سر حد پہ اس کی حفاظت کرو جس وطن میں رہو اس کی حفاظت کرو جس وطن میں رہو اس کی حفاظت کرو آقا ہزار اچھا ہے رزتِ حرام سے دعوت سے سلیم سے کوئی غرض نہیں دعوت سے سلیم سے کوئی غرض نہیں رشتہ ہمارا جوڑی عبدالکلام سے رشتہ ہمارا جوڑی عبدالکلام سے اور ایک بند پیش کرتا ہوں خاص طور سننا نام ایران سے نام افغان سے ایک ہی ملک ہے جس میں اتنے سارے مذہب ایک ساتھ رہتے ہیں کوئی دوسرا ملک نہیں کوئی ایک بندہ دوبارہ ہمارے سامنے سے گزر جائے پتہ ہی چلتا وہی تھے دوسرا ہے ہم لوگ تو پھوڑا پہ چارے ہیں نہیں نہیں یہ سا فلا تھے دریشت تھے یہ مکیش تھے یہ حاشن گئے ہم لوگ مشرسیب ہیں کہ ہم ایسے ملک میں رہتے ہیں خاص طور سے بند پیش کر سننا میرے بھارت کی پہچان ہے نام ایران سے نام افغان سے نام ایران سے نام افغان سے سات رنگوں کے پھولوں کے گلدان سے نالیا کنگور ہے میرے شکریہ پر سات رنگوں کے پھولوں کے گلدان سے ہے محبت مجھے صرف انسان سے ہے محبت یہ خدا کا شکر ہے سر یہ خدا کا احسان ہوں مجھ پر عیشوہ کی قرپا ہے میں وہ شاعر ہوں جتنا مشاعروں میں ہوں اس سے کہیں زیادہ میں کبھی سم ملن میں ہوں میرے جہانے والے جتنا اردو والے اس سے کہیں زیادہ ہندی والے ہیں میں جتنا اردو منج پر ہوں اتنا ہی میں ہندی منج پر ہوں اس کا سبب میری باپائی نہیں ہے کیونکہ مجھے تربیت ایک ایسے شہر نے دی جس میں صرف محبتوں کا پیغام دیا جاتا ہے جہاں سواد کو مشانی بنائی جاتی ہے میرے بھارت کی پہچان ہے نام ایران سے نام افغان سے ساتھ لنگوں کے پھولوں کے گلدان سے ہے محبت مجھے صرف انسان سے مجھے کو جوڑو نہ ہندو مسلمان سے مجھے کو جوڑو نہ ہندو مسلمان سے مجھے پہ رب کا یہ احسان ہے میرے بھارت کی پہچان ہے آئی ایسلم بھائی اس تک بھائی اور نظم آپ تک پہنچا تو سنیے گا جو میرے دیش کے ہیں قدار جو تیار بیٹھے آپ موڑ میں ہیں سننے گا نہیں میں ابھی بھی لگ رہا آپ منٹل پر پر نہیں ہوں جو میرے دیش کے ہیں قدار نہیں ہے جن کو اس سے پیار اگلی لائن پہ آپ ذمہ دارے سنبھا لیں بس کیے دیکھیں میرے حوصلے کو دعائیں دینا یہ بول کون رہا ہے ایسا نہیں کہ میں فیروز آباد کو بول رہا وہ نظم جو پہچان بن دے خاص طور سے شریک ہو جائے آئی ویسا میں ہم تشریفتری ہیں میں خاص طور سے ان کاشیبات مانگتا ہوں میرے جو آتے تھی بیٹھے ہیں میں خاص طور سے آپ کو شریک کا سنا جو میرے دیش کے ہیں قدار جو میرے دیش کے ہیں قدار جو میرے دیش کے ہیں قدار نہیں ہے جن کو اس سے پیار وہ ہندوستان چھوڑ دے جو میرے دیش کے ہیں قدار جو میرے دیش کے ہیں قدار نہیں ہے جن کو اس سے پیار وہ ہندوستان چھوڑ دے وہ ہندوستان سنیں جو مظلوموں کو ستاتے ہیں آپ ادھر یہ جائیں سرگائے لوٹ کر آئیں گے آپ مجھے دیکھیں میں سب جب میں ادھر پہنے لگا سب میں ادھر پہنچیں جو میرے دیش کے ہیں قدار جو میرے دیش کے ہیں قدار نہیں ہے جن کو اس سے پیار وہ ہندوستان چھوڑ دے اور یہ پن پڑتا ہوں اور اس وقت میں سب الات سے زیادہ لوگ میرے سامنے بیٹھے ہوئے یہ ہسنے کی بات نہیں ہے یہ لیٹی ہے ویر جی بیٹھے ہیں ایک سردار سوالاک کے برابر ہوتا ہے خاص طور پر شرک ہونا جو میرے دیش میں وہی اتصہ وہی آشیوات مانگتا ہوں جو میں نے کہا سوالاک سے زیادہ لوگ مجھے لگے آپ نے تعلیے کو گونج بتائے کہ میں وہی بولنا ہوں جو آپ بھی بولنا چاہتے ہیں سنے گا جو میرے دیش کے ہیں غطات نہیں ہے جن کو اس سے پیار وہ ہندوستان چھوڑ دے وہ ہندوستان چھوڑ دے سنے جو مظلوموں پستاتے ہیں جو دنگوں کو بھرکاتے ہیں جو نفرت کو پھیلاتے ہیں دھروں میں آگ لگاتے ہیں بسالے دل میں چاہے رام بسالے دل میں چاہے رام یہ سینوں میں رکھے اسلام وہ ہندوستان چھوڑ دے وہ ہندوستان چھوڑ دے اور یہ بند خاص طور سے آپ سب کو پیش کرتا ہوں سماج سیوی کا کلپن راجوریت سہوہ تشریف رکھتی ہے آئی بے سے میڈم تشریف رکھتی ہے میم میرے سامنے تمام یہ محلہ شکتی موجود ہے ایک بند پڑھنا چاہتا ہوں اور وہ بند مجھے بشوات سے میں چلا جاؤں گا آپ میں کبھی سمیلن کے بعد جائیں گے ہم نیکس پرگرام پھر ویٹ کریں گے آپ کو ہمیشہ میرے یہ بند یاد رہے گا پیش کرتا ہوں وہ ہندوستان چھوڑ دے وہ ہندوستان چھوڑ دے یہاں ہر بیٹی سیتا ہے یہاں ہر بیٹی رادھا ہے یہاں ہر بیٹی سیتا ہے یہاں ہر بیٹی رادھا ہے یہاں ہر بیٹی مریم ہے یہاں ہر بیٹی سلمہ ہے یہاں جو لوٹے ان کی لاگ یہاں جو لوٹ ہے ان کی لاکھ وہ مولانا ہو یا مہاراک وہ ہندوستان چھو یہ ملے پھر سے پھانا چاہیے خدا زوردہ تعلیم انسی کیمپس کے لیے اس کسٹانڈ کے لیے بجائیے آپ نے سر کے سامنے میڈرم کے سامنے میری کونپی پاس کرتے اس کا مطلب ہے قوتہ کہنے میں جانتا ہوں دادا میں حاضر کرتا ہوں پہ سنیے گا یہاں ہر بیٹی سیتا ہے یہاں ہر بیٹی رابہ ہے یہاں مجھے بلایا نہیں گیا اس پرکی مجھے بولا گیا تم کو پہنچنا یہ پہنچنا ہے ظاہر سی بات ہے آدھیش تھا میرے لازمی تھا وہ مجھے حکم تھا لیکن یقین جانئے میں ڈیلی آب یوٹیوب پہ مجھے کہنے کوئی ضرورت نہیں ہے لیکن وہ بڑے منچ ان بڑے منچوں سے بڑا منچ میرا یہ ہے جہاں میں حاشم تھا آج پھروز آبادی بن کرتا ہوں سنے گا یہاں ہر بیٹی سیتا ہے یہاں ہر بیٹی رادہ ہے یہاں ہر بیٹی مریم ہے یہاں ہر بیٹی سلمہ ہے یہاں جو لوٹے ان کی لاکھ وہ مولانا ہو یا مہاراک وہ ہندوستان چھوڑ جائے بہت شکریہ آدھا آشم بھائی نے بہت اچھا پڑھا اور اس پرانگڑ میں کچھ سماس سے بھی اپستے تھے آئی جوک منڈل کی طرف سے مجھے ان کا سممال فروض نام لینے کیلئے بولا گیا ہے میں ان کا نام لے رہا ہوں لیکن جو پرانگڑ میں چہل پہل ہے کرپیا کارکرم کی بیوستہ کو بھنگ نہ کریں اور یہ اتھیاز کواگ رہا ہے جس جس نے کارکرم رکھوایا ہے جاہر سی بات ہے بیوستہ بھی اسی نے بھنگ کیے تو کم سے کام آپ لوگ بیوستہ نہ بھنگ کر کے بیٹھ جائیں اپنے اسطحان پر جس سے کارکرم کو ٹھیک سے کیا جا سکے اس کٹس کورنر اسکول کی پردھانا چاہدیا پرمس نے ہی ڈاکٹر روپالی بڑناگر جی اپستے تھے آپ کا سواغت کرتے ہیں اچھا رنگومن اور پرائیویٹ اسکول ایشوشییشن آپ کا سواغت کرتا ہے کلپنا رازوریا جی سہر جن کو کورا سہر جانتا ہے ان کے وہ کسی پرچے کی مہتاز نہیں ہے مولی سرماجی اپستے تھے انکمہ سرماجی اپستے تھے ڈاکٹر اکلیس سرماجی چالک فاؤنڈیشن سے اور سماس سے بھی امید گکتا جی یوہا چار ہے امید برماجی ساویتری فاؤنڈیشن سے نشان اور کومبال فاؤنڈیشن سے سوری ناظر ایک بار ان سبی کے لئے جوڑ دار تحلیق بجا دیجئے بات دیش وقتی کی ہوئی ہے تو ایٹا کےک کبھی ہوئے دویندر بزوریا جی انہوں نے لکھا کہ ایک شہید کا شب آتا ہے ان کی سر کٹی ہوئی بوڈی آتی ہے تو اس کی پتنی رو رہی ہوتی ہے تو اس کی نند اس کو سمجھاتی ہے کہ میرا بھئیہ تو تھوڑا سا بھلککڑ ہے اتنی زی بھومکہ میں چھن پڑ رہا ہوں اس کے بعد میں ایک پریم کے عدویت سر کو آپ کے بیچا منترت کروں گا ان کی نند کہتی ہے کہ دادی کا دولار بھولا بابل کا پیار بھولا موتیوں کی مالہ میری آج تک نہ لائیا ہے دادی کا دولار بھولا بابل کا پیار بھولا موتیوں کی مالہ میری آج تک نہ لائیا ہے بھولکہ کے رنگ جو تھی پرک کی امنگ بھولا راکھی کا تیوہار بار بار بھسر آیا ہے اور سن بھابی بھئیہ میرا تو جنم سے ہی بھولکڑ ہے اپنے سبحاؤ تو بار بار پہر آیا ہے جاتے وقت مئیہ کا آسیس لینا بھول گیا آتے وقت رڑھل سیس بھولا ہے جاتے وقت مئیہ کا آسیس لینا بھول گیا آتے وقت رڑھل سیس بھولایا ہے ہم میں پریم کے اس کبھی کو بھولا رہا ہوں جو اور دور دراز اپنے بلکل الگ انداز میں پروفیسر ساہب ہے پریم کیا ہے محبت کے کبھی ہے ملک سے ہو محبوب سے ہو یا ماں سے ہو محبت سدے محبت ہوتی ہے تب ان کے سممان میں چار پہنسیاں پڑھتا ہوں کہ پریم کے ستار تار 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 بج نہیں لگے جب بھگوان کو بھی پرکچھا دینی پڑی تھی پریم کی کہ پریم کے ستار تار تار بج نہیں لگے جب پریم راگ انوراگ دل میں گیا آٹک اور پریم رنگ چڑھا جب اللڑ سے یوون پہ لاج سے یوں گال لال ہو گئے چٹک اور راج رجوارے چھوڑ جوگنیاں بن گئی پریم کے لیے تو میرا بسکو گئی گٹک اور پریم کی پریچھا تو بیدھاتا کو بھی دینی پڑی دیو لے کے ستی کی تو سبھ بھی گئے بھگو دیو لے کے ستی تو سنگھ بھی بھگو بھگو بھگو